اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خاص طور پر بچہ پارٹی تو چھٹیاں خوب انجوائے کر رہی ہوگی اب جیسے کہ سمہ وکیشنز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ سبق آموز اسلامی کے سٹوریز ہی شیئر کی جائیں بچوں کے ساتھ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا امید کرتی ہوں آپ کو مجھے ہم سب کوئی سے کچھ سبق بھی حاصل ہو تو قصہ شروع ہوتا ہے جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا بچوں خاص طور پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو کہ جنت میں رہتے تھے ان سے پہلے اللہ نے روشنی سے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور پھر آگ سے جن پیدا کیے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور ان سے حضرت ہوا کو پیدا کیا اللہ کی یہ ساری مخلوق ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشہول رہتی تھی جس میں ابلیس جن سر فیرس تھا اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا تھا اور بہت عزت بھی دی جاتی تھی انہی سب سپیشل ٹویٹمنٹ کی وجہ سے وہ بہت مغرور ہو گیا تھا تکبر کرنے لگا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اللہ کے خلیفہ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھا ہے اور جنہوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سشتہ کریں سب نے سشتہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اللہ نے نراز ہو کے اسے جنت سے بے دخل کر دیا اور کہا کہ تم شیطان ہو نافرمان ہو اس طرح اس وقت سے آج تک اور جب تک یہ دنیا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے اور رہے گا شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں انسان سے بری کام کرواؤں گا انہیں گمراہ کروں گا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اللہ نے ان سے کہا کہ یہاں رہو اور جو مرضی آئے کھاؤ پیو لیکن ان خاص طرح کے پاس نہ جانا اور شیطان کا کہاں نہ ماننا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جنت میں وہ دونوں اللہ کی عبادت کرتے تھے مزے مزے کی چیزیں کھاتے تھے اور فرشتے ان کی خدمت کرتے تھے شیطان کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا ایک دن شیطان نے دونوں کو دھوکے سے اس درق کا پھل کھلا دیا جس کا اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نراز ہو کر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا بہت شرمندہ تھے اور روز اللہ سے گرگڑا کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں اللہ نے ان کو معاف تو کر دیا مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ وہ جنت میں نہیں رہ سکتے اب اللہ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر رہو گے اور اگر تم اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی میرا حکم مانے گا اسے دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی لیکن جو شیطان کی بات مانے گا وہ گھمرا ہوگا یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں سے کیا ہے کہ شیطان کی بیکاوے میں نہ آؤ اور اللہ کی عبادت کرتے رہو تو لازمی جنت تمہیں ملے گی حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے یہی تعلیمات اپنی اولادوں کو دی اچھائی اور برائی کا فرق بتایا اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانا کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے وقت گزرتا گیا اور انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی کچھ ہی عرصے میں ایک بستی بن گئی اور زمین پر انسانی عبادی شروع ہو گئی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اپنی نیتوں کو صاف رکھیں غرور و تقبر سے دھور رہیں اللہ بے شک بہت نوازنے والا ہے جب آپ اپنا ایرلی ریزولوشن سیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک سپیز گوڈیٹ کی ضرور رکھیں اور ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں کہ آج آپ نے ایسا کیا اچھا کام کیا ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کریں تو ویورز آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید اسلامی سبق آموز قصوں کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت رکھیں اپنے بہت سا خیال اللہ حافظ